ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم انٹر پارٹ ون کے جو پاسٹ پیپرز ہیں سرگودہ بوڑ کے ٹو تھوزنڈ سکسٹین سے لے کر ٹو تھوزنڈ نائنٹین تک ان میں جو کریکٹ فارمہ ورپ کا پورشن آیا ہے وہ کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو آپشن ہے اس کو مارک نہیں کیا آپ کو ٹائم دوں گا تاکہ آپ پہلے اس کا انصر تراش کر سکیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کہاں تک تیاری ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ بتاؤں گا اور اس کی ریزن بتاؤں گا ٹھیک ہونے کی ریزن کہ یہ کیوں ٹھیک ہے اور جو رانگ ہیں وہ کیوں رانگ ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک ہی ڈیش کمپلیٹیڈ ڈیز ورک بائی سن سیٹ جی بتائیں کون سا آپشن کریکٹ ہے جی اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہی ڈیش کمپلیٹیڈ ڈیز ورک بائی سن سن سیٹ اب اس میں جو بائی سن سیٹ کا جو فریز ہے بائی سن سیٹ آ جائے یا بائی بائی نینڈ آف نیکسٹ ویک آ جائے بائی نیکسٹ اپریل آ جائے یعنی بائی س سٹارٹ ہونے والا کوئی فریز آ جائے تو یہ آپ کا فیوچر پرفیٹ اینس میں یوز ہوتا ہے فیوچر پرفیٹ اینس میں ہم will have لگاتے ہیں اور shall have لگاتے ہیں اور third form of verb لگاتے ہیں یہاں third form of verb جو ہے وہ پہلے سے لگی ہوئی ہے completed تو یہاں پر a option جو ہے وہ correct ہے کہ a option میں will have لگا ہوئے اور will have کے ساتھ آگے completed third form number two they were making an eyes when the teacher dash the class جی بتائیں کون سا option ہے جی statement پہ غور کرتے ہیں they were making an eyes وہ شور کر رہے تھے when the teacher dash the class جب teacher کلاس میں داخل ہوا enter اب enter کی correct form آپ یہاں سے تلاش کرنی ہے اب یہ دیکھیں جو main class ہے they were making an eyes یہ آپ کی past tense میں ہے تو آگے جو subordinate class ہے وہ بھی past میں ہونی چاہیے اس لئے c اور d option جو ہیں یہ تو رانگ ہو گئے اب یہاں دو options ہیں head entered اور be entered تو اب دیکھیں جو main class کے اندر action جو ہے وہ in progress ہے لیکن past میں in progress تو اس لئے یہاں past indefinite tense لگے گا had entered نہیں لگے گا when the teacher entered the class be option is correct number three if you had spoken the truth you dash escaped punishment جی بتائیں کون سا option correct ہے اب یہ statement کو ذرا دیکھیں یہ آپ کا conditional sentence ہے if سے start ہو رہے تو conditional sentence ہے اب if کے بعد دیکھیں جو آپ کی condition class ہے اس کا tense دیکھیں کہ کون سا tense ہے head لگا ہوا ہے اور spoken third farma verb لگی ہوئی ہے یعنی past perfect tense ہے تو جب conditional class past perfect tense میں ہو تو آگے جو result class ہوتی ہے اس میں ہم ایک تو model verb کا use کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم third farma verb لگاتے ہیں یعنی یہ type 3 type 3 conditional sentences بنجھتے ہیں تو اب model verb کہاں لگا ہوا ہے یہ d میں لگا ہوا ہے اور would have لگا ہوا ہے اور escaped third so d option is correct یعنی اگر تم نے سچ بولا ہوتا تو تم سزا سے بچ جاتے number four she dash weeping for the last two hours جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی اب statement میں دیکھیں اس میں far covered جو red color میں نظر آ رہا ہے far ہو یا since ہو یہ آپ کا کون سا tense میں لگتا ہے یہ perfect continuous میں لگتا ہے perfect میں بھی لگتا ہے لیکن perfect continuous tense جو ہے present or past or future اس میں بھی لگتا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں far سے پہلے weeping آ رہا ہے تو جو بھی perfect continuous کا sentence ہوتا ہے اس کے اندر bean کا بہرڈ آتا ہے تو ایک ہی option ہمارے پاس سامنے نظر آ رہا ہے جس میں bean ہے تو b جو option ہے وہ آپ کا correct ہے she has been weeping for the last two hours وہ پچھلے دو گھنٹوں سے رو رہی ہے number five uneasy dash the head that wears the crown جی بتائیں جی uneasy dash the head that wears the crown یہ آپ کا universal truth ہے یہ آپ کی universal truth ہے تو universal truth میں present indefinite tense لگتا ہے تو یہاں پر b option is cries uneasy lies the head that wears the crown اب next paper کرتے ہیں 2019 group 2 if he dash hard he will pass جی بتائیں کونس option ہے اوکے یہ sentence if سے start ہو رہا ہے it means یہ conditional sentence ہے تو جو condition class ہے اس کا ورب آپ نے find out کرنا تو دوسرا دے لیتے ہیں جو result class will pass لگا ہو will اور pass first form لگی ہوئی ہے یعنی future indefinite ہے یعنی اگر result class میں future indefinite tense لگا ہو تو condition class میں present indefinite tense لگتا ہے present indefinite tense جو ہے یہ b میں اور a میں لگا ہو لیکن subject ہمارا he ہے تو اس لیے he کے بعد works آتا ہے work نہیں آئے گا تو if he works hard he will pass اگر وہ محنت کرے گا تو pass ہو جائے conditional type one یہ type one ہے number two he dash us english daily جی بتائیں جی کون option صحیح ہے جی یہاں پر یہ جو red color میں نظر آ رہا ہے daily یہ adverb of time ہے روزانہ پھر ادھر سے sentence کا subject دیکھیں he تو چاروں option پر اور کریں تو he کے ساتھ آپ direct teaching نہیں لگا سکتے he کے ساتھ tart لگ سکتا ڈ لیکن ڈ لیکن ڈیلی کا adverb آر ہے اس لیے یہ ڈیلی کا adverb آپ نے present indefinite tense میں use کرنا ہے تو he teaches us english daily تو a option is correct number 3 he dash me last week جی بتائیں کون option صحیح ہے اب last week پچھلا ہفتہ it means جو past کا option ہوگا نا وہ صحیح ہوگا اب دیکھیں a meets present میں آرہا c پہ will meet future ہے d پہ meet present ہے تو a option ہے b جس میں آپ کی second form لگی ہوئی ہے تو یہ option correct ہے he met me last week خزشتہ ہفتے پچھلے ہفتے وہ مجھے ملا number 4 it dash since جی اب دیکھیں sentence میں since morning صبح سے جس میں since morning آتا ہے صبح سے time دیا ہو ہے یعنی point of start of an activity دیا ہے کہ کس وقت سے تو definitely یہ since اور far سے پتہ چاہر رہے کہ یہ آپ کا continuous perfect continuous tense ہے جس میں bean لگا تو اس کو point out کرنے بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ option صحیح ہوگا جس میں bean ہوگا اب ایک ہی میں bean نظر آ رہا ہے d option یہ صحیح ہے it has been raining since morning صبح سے بارش ہو رہی ہے number five i dash the next week in ملتان جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی اب statement کو دیکھیں اس option صحیح ہوگا تو d option جو ہے اس میں future ہے تو یہ option صحیح ہے i will spend the next week in ملتان یعنی اگلا آفتہ میں ملتان میں گزار رہوں گا 2018 group 1 پاکستان ڈیش nowadays rapidly اب دیکھیں اس sentence میں جی بتائیں کون سا option صحیح ہے nowadays کا جو adverb of time یا nowadays ہو یا at present ہو یہ آپ کا present continuous sentence میں use ہوتا ہے پاکستان is progressing nowadays rapidly آج کل پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے number two i dash in the factory for two hours جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی statement میں far نظر آ رہا ہے for two hours تو far لگاؤ یا sense لگاؤ تو perfect continuous tense جس میں bean لگاؤ ہوگا وہ option صحیح ہوگا تو d option جو ہے اس میں bean لگا ہو ہے تو یہ صحیح ہے i have been working in the factory for two hours میں دو گھنٹوں سے کرخانے میں کام کر رہا ہوں number three uneasy lies the head that dash the crown یہ پہلے آ چکا ہے یہ proverb ہے تو proverbs جتنی جو universal truths ہیں ان میں present and definite tense لگتا ہے تو کون سا option صحیح ہے a option صحیح uneasy lies the head that wears the crown uneasy lies the head یعنی وہ head بڑا uneasy ہوتا ہے that جو wears the crown جس نے crown پہنا ہوتا ہے یعنی جو بادشاہ ہوتا زیار یعنی جس کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے زیادہ responsibilities ہوتی ہیں تو زیادہ اس کے لئے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں number four i shall not come if it dash جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی number four اب اس میں دیکھیں if نظر آ رہا ہے یہ blue color میں it means یہ conditional sentence ہے تو if کے بعد ہم اپنے ورپ پوائنٹ آٹ کرنا تو دوسرا ورپ دیکھنا پڑے گا سبجٹ آئی کے بعد شیل لگا ہو ہے کم ہے یہ کون سا ٹینس بن رہا ہے future indefinite ٹینس جب 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 کی result کلاس میں future indefinite tense ہو تو condition کلاس میں کون سا ٹینس ہوتا ہے present indefinite tense تو present indefinite tense a پر بھی ہے اور c پر بھی ہے تو it لگا ہو ہے تو it کے بعد پھر ہم definitely range لگے گا i shall not come if it range اگر بارش ہوگی تو میں نہیں آنگا work hard last you dash جی بتائیں جی اب sentence میں یہ last جو ہے اس کو red color میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کی conjunction ہے یعنی sub coordinating conjunction ہے تو last کے بعد ہم جو model verb should کا use کرتے ہیں اور اس کے بعد first form of verb لگاتے ہیں تو a option is correct work hard less you should fail منت کرو ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ 2018 group two number one aliyan ahmed dash going to multan جی بتائیں کون ساپشن ہے جی اب sentence میں دیکھیں going to multan اب going جو ہے continuous form verb لگی ہوئی ہے تو اس سے پہلے has یا have تو نہیں لگ سکتا is اور are لگ سکتا ہے تو اب دیکھیں آپ کا subject کیا ہے علی اور احمد دو ہیں تو اس لئے زیادہ ہوگئے ایک نہیں ہے اس لئے r لگے گا علی احمد are going to multan علی اور احمد multan جا رہے ہیں تو a option is correct number two the sun dash in the east اب یہ بھی universal truth ہے ایک fact ہے ایک حقیقت ہے تو جو بھی fact ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے اس میں ہم کون سا tense use کرتے ہیں present indefinite tense یعنی ہم first form لگاتے ہیں اگر subject is ito یا singular noun ہو تو first form کے ساتھ s e s ka اضافہ کرتے ہیں تو یہاں پر جو subject s sun singular noun ہے اس لئے جو rise کی first form ہے اس کے option is correct rises the sun rises in the east سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے number 3 he dash living in lahore since 1974 اب since آ گیا since 1974 since آ جائے یا فور آ جائے تو perfect continuous tense ہوتا ہے یعنی وہ option cracked ہوتا ہے جس میں been لگا ہو اب یہاں پر دو option میں been لگا ہوا ہے has been اور have been a اور b تو subject پھر آپ دیکھیں گے he تو he کے ساتھ آپ کیا لگے گا has been تو a option is cracked number four جی بڑا important ہے توجہ سے the committee dash divided in their opinion opinion بتائیں کون سا option ہے یہاں پر اب دیکھیں تو جس the committee dash divided in their opinion یہ جو blue color میں آ ہے it means وہ جو committee میں جتنے جو membran ہے اس کے جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کے لیے تو اس لیے the committee is نہیں ہوگا the committee are divided in their opinion number five the patient dash when the doctor came جی بتائیں کون سا option صحیح ہے اب یہاں پر دیکھیں جی آپ کی main class کا verb آپ نے اطلاش کرنا ہے اور sub ordinate class جو ہے when the doctor came اس میں آپ کا past tense ہے اس لیے past والا دیکھیں جو a اور b پہ past ہے ان میں سے ایک option صحیح ہوگا تو یعنی جب doctor آیا تو مریض اس وقت نہیں مرا مر چکا تھا the patient had died when the doctor came to be option is correct 2017 group 1 کرتے ہیں we ought to dash our elders جی بتائیں کون سا option صحیح ہے اب sentence میں دیکھیں یہ red color میں جو are to are model verb ہے تو model verb کے بعد ہم ہم ہمیشہ first former verb use کرتے ہیں تو a پر ہمارے پاس first former verb ہے تو یہ option correct ہے we ought to obey our elders ہمیں اپنے بڑھوں کا حکم آنا correct ہے he went out five minutes ago وہ پانچ میٹ پہلے گیا number three i every morning اب دیکھیں every morning آیا جائے daily آجائے always آجائے تو یہ adverbs جو ہیں یہ کون سے tense میں use ہوتے ہیں یہ present indefinite tense میں use ہوتے ہیں یعنی first form جو ہے وہ آپ کے لگتی ہے present indefinite tense میں تو کون option صحیح ہوگا آئے take tea every morning b میں ہر صبح چائے پیتا ہوں number four work card less you dash یہ دوبارہ آرہا ہے less کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں should لگاتے ہیں اور first form of verb لگاتے ہیں تو a option پہ work card less you should fail میند کرو ایسا نہ ہو کہ ناکام ہو جاؤ number five if he dash i will help him بتائیں کون سا option صحیح ہے جی statement پہ غور کرتے ہیں اور اس کی جو result class ہے i will help him اس میں کون سا tense ہے سبجٹ کے بعد will لگا ہو ہے اور help first form لگی ہو ہے یہ آپ کا future indefinite tense ہے تو آپ condition class میں پھر کون سا لگے فارما ورب کھاں پر لگی ہو ہے c option پہ تو if he comes i will help him اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا 2017 group 2 number 1 when the guests come we dash their rooms جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی اب اس کی دیکھیں جی when the guests come we dash their rooms اب یہاں دیکھیں جو آپ کا sub ordinate ایک verb دیا ہو ہے present answer it means دوسری طرف future والا option سا ہی ہوگا تو c والا option جو ہے یہ سا ہی ہے when the guests come جب مہمان آئیں گے we will have cleaned their rooms کمرے صاف کر چکے ہوں گے number two i thanked them for what they dash for me جی اب یہ red color میں دیکھیں i thanked them یہ آپ کا past tense میں ہے تو جب یہ آپ کا ایک class کے اندر آپ کا past tense ہو تو دوسری طرف بھی past ہو نا چاہئے تو کون سے tense میں past لگا ہوا ہے had done i thanked them میں نے ان کا شکریہ ادا کیا for what they had done for me جو کچھ انہوں نے میرے لئے کیا تھا number three we dash the examination yet جی بتائیں کون سا option صحیح ہے اب اس statement میں دیکھیں yet yet red color میں نظر yet mean ابھی تک تو یہاں پر یعنی آپ نے present میں کوئی کام مکمل ہوا یا نہیں ہوا کون اپشن اپشن صحیح ہے دی اپشن اپشن کریکٹ we have not taken the examination yet ابھی تک ہم نے امتیان نہیں دیا ہے number four charity dash at home جی بتائیں کون سا اپشن صحیح ہے جی بی اپشن is کریکٹ charity begins at home یا یہ بھی آپ کا fact ہے حقیقت ہے universal truth ہے ایک proverb ہے تو proverb میں ہم کون سا ٹینس لگاتے ہیں present indefinite ٹینس number five if he worked hard he dash the examination جی بتائیں کون سا اپشن صحیح ہے جی اب اس میں دیکھیں جی یہ if و کلاس دیکھیں اس میں work second فارم لگی ہوئی ہے تو جب یہاں پر if کلاس میں یعنی جو کنڈیشنل کلاس میں پاسٹ ٹینس لگاؤ پاسٹ indefinite سیکنڈ فارم سے تو دوسری طرف ہم کیا لگاتے ہیں ہم وڈ مارڈل ورب لگاتے ہیں وڈ کوڈ شوڈ مائٹ اور اس کے بعد فرسٹ فارم لگاتے ہیں تو اس لیے وڈ مارڈل ورب صرف سی میں لگا ہوا ہے تو یہ اپشن کریکٹ ہے اگر اس نے محنت کی وہ امتیان پاس کر لے آخری پیپر جی 2016 گروہ وان کا جی بتائیں کون سا آپشن کریکٹ ہے اب یہاں پر ایک فیکٹ ہے فیٹ کیچز اپ ایون وید دا کلی کریکٹ کری من یعنی قسمت بچالا ترین جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیتی ہے یعنی وہ بھی اسے نہیں بجتے نمبر 2 she has just come in she has just come in and dash you in 5 minutes جی بتائیں کون سا اپشن سی ہے c option is correct she has just come in وہ بھی آئی ہے and will see you in 5 minutes اور 5 minutes میں آپ سے وہ ملے گی نمبر 3 where did you dash for your holidays last year یہ بتائیں کون سا option سا ہی ہے جی statement میں دیکھیں اس میں did use ہو گیا جب did helping verb use ہو جائے تو اس کے بعد ہم کون سا فارم لگاتے ہیں first فارم of verb تو a option is correct number four you had better dash with some doctor جی بتائیں کون سا option سا ہے جی b option is correct یہ had better جو construction ہے اس کے بعد ہم first form of verb لگاتے ہیں you had better consult with some doctor number five if he had worked hard he dashed examination جی بتائیں کون سا option ہے جی یہ پھر conditional sentence آ گیا تو if کے بعد دیکھو add لگا ہو ہے اور third form لگی ہوئی ہے pass perfect tense ہے تو دوسری طرف ہمارا model verb would could should have might یعنی would could might have کے بعد might کے بعد have لگا گئے option cracked if he had worked hard he would have passed examination اگر وہ محنت کرتا تو امتیان pass کر لیتا 2016 group 2 آخری part number 1 when I dash out the sun was shining اب دیکھیں یہاں پر بتائیں آپ بتائیں کون سا option سا ہے جی اب دیکھیں دا sun was shining سور چم رہا تھا یعنی یہ past میں ہے دوسری طرف بھی آپ کا past میں ہونا چاہیے تو c اور d پر past ہے یہاں پر c option سا ہے when i went out جب میں بہر گیا the sun was shining سورج چمک رہا تھا number 2 if i go to lahore i dash ties for you بتائیں کون سا option سا ہے جی یہاں پر ہے تو present indefinite ہے اور present indefinite ہے تو دوسری طرف ہمارا future indefinite ہوتا ہے یعنی type 1 میں جو conditional sentence میں تو i shall bring if i go to lahore اگر میں lahore جاؤں گا i shall bring toys for you تو میں تمہارے لئے کھلانے لاؤں گا number 3 he wept as if he dash in great pain جی بتائیں کون سا option صحیح ہے جی جی اب یہ دیکھیں یہ جس میں wept اب تو 100 second form آگئی اور as if آئے تو اس کے بعد ہی کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں ور لگاتے ہیں واز نہیں لگے گا he wept رویا as if ایسا کہ مانو کہ he were in great trouble وہ بہت pain میں ہو he were in great trouble he wept as if he were in great pain pain درد number four the farmers dash plode their fields اب یہ دیکھیں اس میں red کلر میں یہ جو لفظ plode ہے یا تو second form ہو سکتی ہے یا third form ہو سکتی ہے تو اپنے helping verb لگا ہے تو second form to یہ نہیں ہو سکتی یہ third form ہے تو third form سے پہلے آپ کون سا helping verb یا plode سے پہلے لگے گا the farmers subject ہے تو یہ c والا لگے گا the farmers will have plode their figures کسان اپنے کھیتوں میں حل چلا چکے ہوں گے future perfect آخری sentence hard working students always dash good marks جی بتائیں کون سا option correct ہے جی statement میں دیکھیں always always کا جو adverb ہے یہ آپ کا present indefinite tense میں لگتا ہے تو hard working students always get good marks تو d option is correct مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے like کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کو ایک دوبارہ سٹارٹ سے آپ اس کو دوبارہ دیکھیں آپ ویڈیو آف کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سوچنے کا زیادہ ٹائم مل جائے اوکے اللہ حافظ